بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے پیارے ویورز ہم بنانے جا رہے ہیں کولڈ کافی ڈیلائٹ جلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لئے ہمیں چاہیے 500 ایمل دودھ آلپر کریم پی سیوی چینی کافی پاورڈر کوکو پاورڈر اکھروٹ اور ایک راز کا پیکٹ اب ہم ایک بال لیں گے اور اس میں ہاف کریم ڈالیں گے اور اس کے اندر ساتھ ہی ہم جو ہے وہ کوکو پاورڈر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون جو ہے کافی کر ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور کریم ڈالیں گے پھر مکس کریں گے اور کریم ڈالیں گے پھر مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پی سیوی چینی جو ہے وہ ڈال دیں گے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ڈالی ہے آپ کو اور ضرورت ہو تو اور ڈال لیں ہم تھوڑی کم کھاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے تھوڑی کم ڈالی اور اس کو اچھی طرح امیس کر لیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومیٹس کریں اور ہماری اصلاح کے لیے ہمیں کوئی اگر غلطی گھتا ہی ہے تو وہ بتائیں ضرور اب ہم ایک پین میں لیں گے دور اور اس میں کافی پورڈر اور چینی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے جب تک اس میں اُبال نہیں آ جاتا اس کو اُبالیں گے اور ساتھ ہی اس کو تھوڑی دیر پاس رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ وہ ریڈی ہو جائے یہ دو چیزیں بہت ہی آسان یہ ریسپی ہے یہ دو چیزیں بس آپ نے ریڈی کرنی ہے تو سمجھیں آپ کی ریسپی تیار ہو جائے گے اور انتہائی لذیز آپ نے ایسے رس لے گے اس کو یہ والے کافی جو ہم نے جس میں مکس کی تھی دودھ میں اس پر ڈپ کرنا ہے اور ایسے آپ نے ٹری میں لگا لینا دیپ پری ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے ایسے اس کے اوپر کریم والا جو مکسٹر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کا آپ نے یہ لیئر لگانی ہے اس کے اوپر پھر رس لکھنے ہے اس کے بعد پھر آپ نے اونی لیئر لگانی ہے کریم کی اچھی طرح بھر کے لگانی ہے تاکہ رس کے اندر تک جو ہے اس کا ذائقہ چلا جائے آپ یقین کریں گے آپ کے مہمان حیران رہ جائیں گے پریشان رہ جائیں گے یہ کیا بنا ہے اور انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی اور یہ سیکرٹ ہے اور جو لاسٹ میں جو دودھ بچ گیا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ہی ڈال دیئے تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح رس سے نرم ہو جائیں اور ان کی لیئر جو ہے وہ بہت سوفٹ اور مزے کی ہو جائیں اور سچ سے لاسٹ میں آپ نے وہ پریم والا مکسٹر ڈالنا ہے اور اس کی لیئرنگ کر کے آپ نے اچھی طرح بٹھا کے اور اس کو پریس کر کے ایک جیسا اکول کر لینا آپ نے اس کے اوپر آپ نے کافی پاورڈر سوری کوکو پاورڈر جو ہے وہ آپ نے میں نے تو چھنی میں ڈال کے اوپر سپرنگل کر دیا تھا اور اکھروڑ پیسے ہوئے وہ ڈال دیئے تھے تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے پھر میں نے ڈیر مرک لی تھی اس کو کرش کر کے وہ اوپر ڈال دی اور بہت ہی مزے کا اور اس کو آپ فریزر میں رکھیں اور بہت زیادہ چل کر کے کھائیں کم تھنڈا یہ مزے کا نہیں لگتا اور یہ دیکھیں فائنل لک اس کی بہت یمی بہت مزے کا اور آپ گھر پہ بنائیں مہمانوں کو کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے اللہ حافظ